وہ جس نے بھی لکھا وہ سارے رنڈی کے بچے ہیں جنہوں نے مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَسْلِمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ امیر المہین عزیزم سے لڑنا میرے لڑنے کے مساویہ انت منی بمنزلت ہے یہ سمجھ نہیں آئی یہ منزلت ہے حارون سے لڑنا جائز ہے اگر کوئی بنی اسرائیل میں تم یہی کہتا ہے نا بنی اسرائیل میں کوئی تلوار لے کرتا نا حضرت حارون عزیزم کے گھر میں کہ باہر آؤ میں نے تجھ سے قتل کرنا ہے تم یہی کہتا ہے کہ اس نے اجتہادی غلطی کیا یا کہتا ہے یہ ملعون کافر ہے تم کیا کہتا ہے ہاں بھئی تو لازمی بات ہے عزیزو یہ اجتہادی غلطی جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی عذر ہے جو صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے احمق بنانے کے لیے اس کے لئے کچھ بھی نہیں اس کے کردار کو اچھی طرح سے پہچان لے وہ کوئی بے وقوف نہیں تھی عائشہ جو کچھ بھی تھی نا بے وقوف نہیں تھی اس کو بہت خوبی پتہ تھا کہ علی علیہ السلام کون ہے ان کے کیا شان ہے ان کی محبت واجب ہے ان سے بغض رکھنا کفر ہے وہ جانتی تھی اس کے باوجود وہ لشکر لے کے آئیے اب سن لو جاپنے سوال نہیں چل دی نہیں کر سن لو تم نے پوچھا تھا میں تمہیں آئیشہ کا دفاع کرنے ہوں لاؤ بیٹھوں ترمیزی میں مسلم میں بخاری میں اس کی تعریف موجود ہے وہ سب تعریف خود پر جھوٹ ہیں دیکھئے نا ایک عورت ہے جس کے متعلق اللہ نے پورا سوراً حاضل کیا اس کی مضمت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے کہا کہ یہ صاحب یوسف ہے اس کے کردار کو دیکھتے ہیں وہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی حدیث وغیرہ بنا دی میں نے آپ کے اب میرے دیکھ لو کہ وہ کیسے پیغمبر پر افتراک کرتی تھی تو پھر یہ ایسے شخص کی تعریف غلط ہے یہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں ان کے زبان میں تناقض نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا نہیں آپ دیکھیں نا ایک دن کسی کی تعریف کرو اگلے دن اسی کو تکفیر کرو یہ تو نہیں ہو سکتا دیکھیں مولا علیہ علیہ کو تو ہم دیکھیں نا جو ہم میں اپنا صوفی لوگ ہیں ہم تو مولا علیہ کو اپنا امام سمجھتے ہیں سب ساتھ محبت کرتے ہیں مولا علیہ سے ہیں شاید اہلہ تشریف سے زیادہ محبت کرتے ہیں مولا علیہ سے لیکن جو دوسری طرف دیکھیں میری باست نے میں یقید مانے میں نے تحقیق کیا نا سمجھ لیہاری صاحب تو میں نے امیر مابیہ کی باتیں پڑی ہیں میں یقید مانے میں بول نہیں سکتا میں نہیں ان کو پسند کرتا سیدھی بات ہے سیدھی سیدھی بات ہے میرے مولا علیہ کے سامنے آئیتے لیکن جو اما اشار کا معاملہ وہ بھی میری جویں نبی کی بیویں ہیں وہاں پہ مجھے خموشی ناغ پر رکھنی پڑے گی بہترین اسی کو آپ جواب اللہ نے دے دیا قرآن میں صرف ہمارے نبی نبی ہیں یا اور بھی اندیا گزریں ایک لاکھ چاہوی سدار امبیاء پہ ایمان واجب ہے کے نہیں ہے تو کس نے کہا کہ نبی اللہ نو علیہ السلام کے اس کی عورت جو ہے کافر ہے کس نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا نہیں کہا لیکن ان کا خاص ہے آپ مجھے ان کا اتخاب ہے کہ کافر ہے آپ مجھے کئی دکھائی روائے ہیں ذرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوت اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لئے کافر لوگوں کے لئے یہ کافر کون ہے جن کی شبیح بنا اللہ شبیح بنا رہا ہاں میں بتاتا ہوں نا کافر ہیں ان کی شبیح ہے امرأة نوح و امرأة نوح ذرب اللہ مثلا 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 بولتے ہیں شبیح کو مثال شبیح مثل شبیح ہے کافروں کی ایک مثال ہے کافر لوگوں کی ایک مثال ہے امرأة نوح ہاں زوجہ نوح و امرأة نوح زوجہ نوح یہ کون ہے بھائی یہ کون ہے خود دیکھو بھائی اب میں کچھ بولوں سب لوگ سمجھ گئے کہ وہ کافر کون ہے جن کی شبیح نوح اور لوت کے عورتیں ہیں میں اس کا جماعب آپ کے کتابوں سے دیتا ہوں ایک منٹ اس کے کتاب چپی ہے بیروت لبنان میں ذرب اللہ مثلا للذین کفر یہ جو مثال دی گئی ہے اللہ نے مثال دیئے کافروں کی کافر لوگوں کی یہ میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے نظر ہیں کافر لوگوں کے لئے اللہ نے مثال دیئے کہاں گیا میرا میرا مارکر کہاں یہ میرا مارکر آگیا ہے هذا مثل یہ جو مثال ہے جس کی ہاں مثال ہے جس کی شبیح کون ہے امرأة نوح امرأة نوح یہ کون ہے ہاں جی پڑھو پڑھو خود پڑھو ہاں کچھ لوگ کافر ہو گئے ہیں اللہ ان کے مثال بیان کر اس کی شبیح بیان کر وہ شبیح کون ہے شبیح ہے امرأة نوح امرأة نوح وہ کافر کون ہے کافر کون ہے وہ ٹھیک ہے نا بھائی تفسیر القرآن المجید علیف الواحدی انیسابوری امرأة نوح ومرأة لوتن مثلا اللہ نے مثال دیئے مثال بولتے ہیں شبیح کو اللہ نے ان کی شبیح بیان فرمائے اگر امرأة نوح ومرأة لوت مثال آئیشہ کے لئے آئیشہ وافظہ کون ہے الذین کفرون ذرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح ومرأة لوت مثال کس کے لئے الذین کفرون کے لئے وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال دیگی آئیشہ وافظہ کے لئے تو ثابت ہوگا الذین کفرون قرآن میں آئیشہ وافظہ فتح القدیر شوکانی صاحب کی جزئے خامس مثلا للذین کفرون ذرب اللہ مثلا للذین کفرون يحذروا بی آئیشہ وحفظہ تو یہ امرأة بای سر میں نے آپ کو اپتا ہے کہ یہ میں نے بھی نہ ساری پڑھیں یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے آپ یہ بات بجا ہے صرف یہ بات بجا ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے تھوڑے غصے کا اظہار کیے لیکن ان کی مثال ہے آئیشہ وافظہ کی مثال ہے امرأة نوح ومرأة لوت ٹھیک ہے وہ بھی نبی ہیں نوح علیہ السلام نبی نہیں ہیں تو میں کہہ دو نبی نے وہ تم ابھی کافر ہو جاؤ گئے نبی آئے یا نہیں ہے نبی تو ہے لیکن ہمارے نبی کی مثال ہی اپنی ہے ہمارے نبی سب سے افضل ہے ان کی بیوی جو ہے نا ہاری زہارین ہے ان کی بیوی شبیہ ہے کس کے بیوی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے ہمارے نبی کی مثال ہے لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی بیوی شبیہ کون ہے آئیشہ اور ان کے بیوی کہاں میں جہنم میں تو عائشہ کہاں پہ ہو گئی ابھی لازمی بات نہیں تو بخاری میں جو ان کے فضائل ہیں وہ ترمزی میں جو ان کے فضائل ہیں قرآن کے خلاف جو بھی فضیلت وہ جھوٹ اللہ نے تکفیر کر دی جب اللہ نے جہنمی بنا دیا اس کے بعد تم فضائل بناتے جاؤ بخاری میں تم خود کہتے ہیں نا کسی رنڈی نہ لکھا آپ نے خود بھی بولا کسی رنڈی نے بخاری کو لکھا میں نے تو نہیں بولا کھنجر ہے آپ نے بولا کھنجر ہے کیا لفظ ہے آپ کے آپ نے بولا تو بخاری کو کسی رنڈی نہ لکھا یا کسی کھنجر نہ لکھا اور جب لکھا ہے تو اس سے کیا میری بات میں پلیز میری بات میں میں نے آپ کی رضائے کبیر اور ساری ساری عزت عائشہ کہ میں نے یقین مانے آپ سے نہیں بات کرتے ہیں میں تعدیم امت کے اوپر کام کر رہا ہوں صحیح جواد نکویس آپ سے میری بہت ایس طرح بات ہے صحیح نصر تو بات چھڑے وہ لاکھ بات ہے لیکن جب آپ نے اممہ عائشہ کے اوپر باتیں کی ہیں بہت زیادہ رضائے کبیر والی تو میں یہی کہتا ہوں وہ جس نے بھی لکھا وہ سارے رنڈی کے بچے ہیں جنہوں نے اممہ عائشہ خلاف لکھا ہے جو بھی بولتا ہے آپ پتابیں بڑی پڑی ہیں